اس لئے رکھی ہے کہ جیسا کہ کل گوارنر صاحب نے ایک پروگرام میں بتایا کہ جمہو کشمیر کے اندر ویجلنس اویرنس ویک شروع ہوا ہے میں لیفٹرین گوارنر صاحب سے اگرائے کروں گا کہ بڑے بڑے دعوے ہوئے کہ جمہو کشمیر کے اندر آفٹر 2019 جو تین سو ستر ہٹنے کے بعد کرپشن ختم ہونے جا رہی میں آج گوارنر صاحب کو یہ بتا دوں کہ جب سے جمہو اور کشمیر کے اندر تین سو ستر ہٹی ہے جمہو اور کشمیر میں ٹین ٹائم زیادہ کرپشن شروع ہو چکی ہوئی ٹین ٹائم زیادہ جو کام 2019 سے پہلے ہزار پے میں ہوتا تھا آج وہ کام دس ہزار پے میں بھی نہیں ہو رہا جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں میڈیا کے لوگ آج اگر آپ ریت کی ٹرالی لینے جائیں سینڈ کی ٹرالی پہلے 2019 سے پہلے ایک ہزار یا بارہ سو رپے کی ٹرالی ملتی تھی آج کی ڈیٹ میں وہ ہی ٹرالی چار ہزار اور ساڑھے چار ہزار کے بیچ میں ملتی ہے بجری لے لیجئے ایون کی پٹواریوں نے اپنے ریٹ ٹین ٹائم زیادہ بڑھا دی ہیں جب پٹواریوں سے یہ بولا جائے کہ آپ اتنا ریٹ کیوں کر چکے ہو کہہ رہی یہ تو اوپر تک جاتا ہے یہ ہم اکیلے تھوڑی کھاتے ہیں بڑا ملازم کبھی نہیں پھستا میں لیٹین گورنر صاحب سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا یہ جو آپ نے کرپشن کے لیے ویجلنس آویئرنس ویک شروع کر رہا ہے وہ ویک کی جگہ آپ ائرلی شروع کریں ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ویجلنس کے آفیسرز بٹھائیں اے سی بی کے آفیسرز بٹھائیں تاکہ اس کرپشن کے اوپر لگام لگائی جا سکے کرپشن ہی ایک ایسی چیز ہے جو ٹیررزم کو بڑھاوہ دے رہی ہے اگر آج کی ڈیٹ میں کرپشن جمہو کشمیر کے اندر ختم ہو جائے تو ٹیررزم آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گا ٹیررزم کی جو جڑ ہے وہ ہے کرپشن لیفٹین گورنر صاحب میں آپ سے صرف اتنی امید کروں گا کہ آپ کو بھی آج جمہو اور کشمیر کے لیفٹین گورنر بنے ہوئے اراؤنڈ ڈیٹ سے دو سال ہو جائیں کو جا رہے ہیں لیکن آپ بھی کرپشن کو نہیں لگا پائے آپ کے اپنے ڈیپارٹمنٹوں میں اتنی کرپشن ہے جو ڈیپارٹمنٹ آپ خود اپنے آپ میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں ان میں کرپشن چل رہی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں اگر کوئی کسی کے کمپلین کرتا ہے تو اس کا آپ کے جو ادھکاری ہیں اس کا بیڑا گھر کر کے رکھ دیتے ہیں میں یہ اگرہ کروں گا آج کی ڈیٹ میں میرے پاس بھی ایسے نام ہیں آپ کے آفیسرز کے کہ میں نام لے سکتا ہوں لیکن اس بار ان کو میں ایک وارننگ دے کے چھوڑ رہا ہوں